انسان کی زندگی اس مائے سیام کے مقصدیت کی طرف اور اس کا جو پیغام ہے ہمارے لئے اس کی طرف جو اگر کریں تو ہمارے ساتھ مقصد حیات اور مقصد عزیز جو ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کس مقصد کی عطا فرمائی ہے جیسا کہ آپ نے کوٹ بھی کیا قرآن عزیب الشام میں ارشاد ہوا جن اور اسی انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کا بندگی ہے خیر اس میں جو عبادت ہے بندگی لیا بدون کو مفسرین نے اس کا معنی لیا عرفون سے بھی کیا ہے جو کہ ایک بڑا جامع بڑا کمپریہنسیو اور اس کے اندر ایک معنی کا سمندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی معرفت کے لئے امسان کو پیتا کیا یہ تو ایک تو یہ بالکل ایکزیکٹلی آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے آگیا عبادت اس کا معنی آپ کوئی اس کو دیں یقیناً عبادت عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے اگر انسان کے اندر بندگی کا رنگ ہے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے رکو کرتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے ناسیہ فرسا ہوتا ہے اس کی یاد کرتا ہے اس کی تسبیح و تعلیل کرتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عبادت اور بندگی کا رنگ آپ نے اوپے چڑاتا آپ نے اوپا چڑاتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا ہے مقصد حیات کو پا گیا ہے اور اس راستے کو آگے بڑھ رہا ہے تو پھر یہ عبادت کا جتنا بندہ عبادت میں بندگی میں راسخ ہوگا اور افکورس جیسے آپ نے کہا کہ عبادت اللہ کی عبادت حقوق اللہ اور اس کے ساتھ حقوق العبادت پوری لائف اس کی جب عمل و عطاعت کے رنگ میں رنگ جاتی ہے حضور نبی کریم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انوارات سے جب اس کا ظاہر و باتن گوشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عبادت اور اس کے جو عامال ہیں اللہ کی بارگاہ سے انوارات و برکات اور معرفت کے نور کو اخذ کرنے کا اور جذب کرنے کا سبب بنتے ہیں پھر انسان کے سینے میں عشق و مستی کے وہ جراغ و دیپ روشن ہوتے ہیں اللہ کی معرفت عرفان ہے عرفان ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت صفات کی معرفت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق و محبت تو بالکل اس کو ہم یوں سمت کر سکتے ہیں کہ اگر یہ عمل و عطاعت کا رنگ انسان کے پاس ہے تو سارا کچھ ہے غالباً بہت خوبصورت اس پہ علامہ نے کہا ہے نا کہ بوجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا دیر ہے اگر یہ چراغ روشن رہے تو انسان انسانیت کی معراج کو پا جاتا ہے اس کو بندگی کی حقیقت کی خبر ہو جاتی ہے تو یہی مقصد ہے انسان اپنے اندر جہاں کے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ میں اقبال نے بہت اس بات کو غالباً آسان کر دیا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو ہی نہیں جہاں کے لیے تو یہ ہے کہ بندہ اور صوفیاء اکرام نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ ساری بات بندگی کا مقصد حیات اس ساری چیز کو سمجھا دیا ان کے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ بندہ اس جو آپ نے کہا کہ کس طلاج کی لائف اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہوا مشکل ہوگا کہ ہم لوگ عمل سے عطاعت سے کردار سازی سے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ماہ سیام کی یونیک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں اور اس میں ایک روحانی تبدیلی رنما ہو جائے تو آج کی زندگیوں کو یقیناً سمجھنا بڑا ایک مشکل ہے اس رنگ سے ہم اہم نہیں ہیں لیکن پھر بھی مایوسی کی بات نہیں ہے ہمیں پھر بھی یہ روشنی عام کرنے کی کوش کرنی ہے لوگانے کی کوش کرنی ہے ان برکتوں کو سمیٹنے کی کوش کرنی ہے اور آج کی زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اخذ کرنے کے لیے اور صفیانہ تعلیمات میں یہ بات ہو پی وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح زندگی کو عمل و عبادت و عطاعت سے عباد کر سکتا ہے کہ اس کا باطن خالق کے ساتھ ہو وہ ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو باطن خالق کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی یاد اور سیدنا سید بہعود لین شاہ نقش بن بخاری حضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں یہ آٹھ سو سال پرانی بات ہے تقریبا فرماتے ہیں حج کے موقع پر میں مینہ کے بزار میں ایک ایسے بزنسمنز ملا ہوں جو کم و بیش اس وقت پچاس ہزار درم و دینار کی تجارت کرتا ہے بزنس کرتا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا باطن اس کا دل قلب ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا ہے یہ بندگی کا رنگ چاہیے ہمارے دین کی روح ہمیں یہی رنگ دیتی ہے روح چورفت از صلات و از سیام فردنا ہموار ملت بے نظام جب نماز اور روزے سے روح نکال لی جائے نہ پھر فردنا ہموار ہو جاتا ہے ملت بے نظام ہو جاتی ہے تو یہ رمضان کا موسم ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو شب و روز ہیں اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے دن رات کا روزے کا عبادات کا تراویہ کا قیام لائل کا قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر و ذکار کا یہ سوال پورا ٹائم ٹیبل ہمیں اس مقصد حیات کے قریب سے قریب ترکار دے سبحانہ رہا اسی نفیصد اللہ فرماتا ہے قرآن میں اَفَحْسِنْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا تُمْ قَابَسْرَمْ لوگوں کو مخاطر دے گا کہ کیا تم نے یہ سمجھ دیا کہ ہم نے تمہیں بکار پیدا کیا تو اللہ تو بخصد کی طرف دیا ہے انسانوں کو بار بار لائرہا ہے اللہ فرمارا ہے کہ کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم بکار پیدا کیا گیا تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا اس پر اگرہ اس سے پہلے کیا آپ گفتگویا آغاز کر رہے ہیں میں دمیان میں پھر انٹرپ کر دی کہ میں یہاں ناظرین کو بتا دی جو ناظرین آپ ہمیں کول بھی کر سکتے ہیں تو دبل تھی ون سکس سیون ایٹ پہ ہمیں لائف کول کر سکتے ہیں اور پیری صاحب اور حافظ صاحب سے جو بھی آپ ساہرہ پوچھنا چاہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ جی دیکھیں جو ہمارا گفتگو کا پہلا اس ساتھ آبا صاحب نے اور سب نے ماشاءاللہ اس میں جو شیئر کیا بہت خوبصور آج کی ٹاپک کے والا سے دمید بن لی ہے اور بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیں اور سورہ الممیون کی آیت کریمہ کا جو عقال آپ نے کر کے ہیں یہ پھر ایک نئے انداز میں پہلے مقصد ہے آپ کو بیان کیا گیا آپ کی اجازت ہوئی کول میں میں بہت ماظر چاہتی ہوں جی اسلام علیکم ہلو لیکن کول ڈراؤپ ہو گئی ہے آپ سلسلہ دائیں سورہ بود کی جو آیت کریمہ اس کی شروعات میں سارا سارے مقاصد کو بیان کیا گیا پورا خلاصہ بیان کر گیا اور یہاں بھی میں سمیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کرم نوازی ہے اس کی رحمت ہے کہ گوہ دل کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے اور انسان کو وہ من میں جانکنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے من کے اندر جانکے اور اس بات کا احساس کرے ان سارے سوالات کا جواب لے اور یہ خوبصورت انداز اپنایا گیا کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عباس و بیکار قدر کیا اور پھر اس استخامہ انکاری کے ساتھ آگیا یعنی آگے ان تمام باتوں کو بیان کر کے باقی مقامات پر ان مقاصد کو بیان کیا گیا اور ہماری پوری توجہ اور فوکس اس مقصد حیات کی طرح مبدل کروائی ہے اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں جیسا میں نے کہا کہ انسان اپنے مند میں جا کے دل کے دروازے پر دستک لیا رہی ہے انسان اپنے اس جو زندگی کے مقاصد ہیں جو اس کے اوبجیکٹیوز ہیں ان کے پانے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کر رہا ہے اس کی فرمان بلواری کر رہا ہے اور عمل اطاعت کے ذیور سے کیا وہ اپنی زندگی کو آباد کر رہا ہے تو یہ اس آیتِ کریمہ میں یہ ہمارے گویہ زمیر دل کی تختی پر ہی اور اس کا جواب ہم میں سے آرک نے اپنے من میں جھانک کر اپنے باطن میں جھانک کر اس بات کا جواب دینا ہے کہ اگر تو اس کے جواب میں ہم سیٹسفائے ہیں تو الحمدللہ اللہ ظالک اللہ کا شکر ادا کرنا جائے یہ شکرانہ نعمت کا وسم ہے اگر یہ اس کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے ہم اگر عمل سے دور ہیں اطاعت سے دور ہیں نافرمانی اور معصیت کی زندگی سے اللہ بچائے اگر ہم اس طرح کی زندگی پڑے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بڑی وسیح ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہ تو خاص کر ان رحمت اور اس بخش اور مغفت کا بہش رہا ہے ان میں ان رحمتوں اور بخششوں کا ورود ہو رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اس کے حریم کے بریانے حاضر ہو اور اپنے زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کریں تو یہاں میں یہ نقطہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ آئیٹی کا دور ہے اور سوشل میڈیا اور آج ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے ایتنالوجی کا دور ہے تو اس میں جسٹ کلک کرنا ہے ہم اگر کلک کر پائیں اپنے دل کو ہارٹ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرارہ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن تو صوفیہ اکرام نے خاص کر میرا تعلق خانکہ درگاہ سے ہے وہ انسان کے مطلق خود کہتے ہیں کہ اٹسلف ایک یونیورس ہے اٹسلف ایک یونیورس ہے اپنے اندر ایک کائنات چیزتا ہے تو انسان جب اپنے اندر جانک لیتا ہے جس کو اپنی پہچان ہوئی حاصل ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے تخلیق کیوں کیا ہے مقصد عزیزت کیا ہے مقصد حیات کیا ہے تخلیق کا مقصد کیا ہے مقاصد اور ابجیکٹیز کیا ہے میری ڈیسٹی میشن ہے میری لائف کیا ہے اگر ان مقاصد کو وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنے مان میں سے ایمانوں میں جھانک جاتا ہے تو پھر رنگ اور ہوتا ہے پھر رنگ یہ بنتا ہے کہ وست وقت تارے بندے سجدہ کر ایک ہی سجدہ کبھی قرب و وصال کا باعث بن جاتا ہے اور کہیں ایک ہی سجدہ کے ذریعے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مارفت کے نوارات کی موس و ندار بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے زمین کو روشن کر دیتی ہیں اس کے باقی ایک ہی سجدہ کا انکار جو ہے وہ انسان کو تباہ و دربات کرتی ہے وہ جلال کو جمراہی میں ڈال دیتا ہے اور کہیں ایک ہی سجدہ انسان کو آباد کر کے مارفت دریجے واہ ہو جاتے ہیں اس کا جس طرح حق صاحب نے وہ حدیث پاک کوٹ کینا اتقو فراست مؤمنی فا انہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے اس کے ویژم سے اس کا ذرا خیال کرو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کول لیں اسلام علیکم مالیکم سلام و رحمت اللہ جی کول اور کہاں سے جی میں سرخان مصطفیٰ بات کر رہا ہوں سید حضر علی شاہد آدمی جی جی فرمائے کیا پوچھنا چاہیں گے جی ماشاءاللہ بہت عظیم انسیاں اپنے اپنے پوریم میں جو مضو کی ہیں بے شاید جانے کے دل بڑا باپ ہاں ہو گیا بلخصوص قیل علی 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 شاہدہ بخاری اور حضرت علامہ شیخ حمد قاسم صاحب قادم حمد شہدہ تھا تو یہ ہمارا فرمایا ہے بے شک بے شک جبی بکتبو دونوں حضرات فرما رہے ہیں اللہ فاک ان کا یہ آنا ہمارا سننا اللہ فاک بول مندروں سوال بہت سچا ہے جی سوال کے بیس آسیبی اور حضرت علامہ شیخ مکتبو جیسا ہمارا آج موضوع ہے مقصد حیات حصول خاشات یا تصویر قائم حصول خاشات جو ہے ہم اس کے تیچھے بات دیں زیادہ ایسا کیوں ہے دیکھیں اس میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جو خواہشات ہیں ڈیزائرز جب تک انسان اس کو پامال نہیں کرتا اور خواہشات کا قلعہ کمان نہیں کرتا اور خواہشات کے حوالہ سے اپنے سینے کو صاف نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ جو زندگی کے مقاصد ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس اللہ کی بندگی کی حقیقی لذب کو معارفت کے نور و سرور کو حاصل نہیں کر سکتا اس کی بات ضروری ہے جو تذکیہ کو کونسپٹ قرآن حدیث کی تعلیمات میں ہے اور قرآن عزیم الشان میں اس کو بطور خاص تذکیہ کو تحارت بات میں جو سیلف پیوریفیکیشن ہے اس کو اس ٹوپک کو بڑا ہائیلائٹ کیا گیا ہے لیکن ایک وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اسے پاک کر لی اپنے من کو پاک کر لی اسے تذکیہ نفس اور تصفی قلب دل کی صفائی تثیر نفس جتنی وہ پاکیز کی انسان اپنے اندر پیدا کرے گا اتنا وہ مقصد حیات کو پاکا جائے گا تو پاکیز پاکیز بھی پیدا کرنا یقیناً ایک بہت بڑی مہم ہے جو تقوی کا جانع مانا یہاں بیان ہو رہا ہے تو وہ تقوی کا نور بھی انسان کے باطن سے قلب و روز سے یہ جو مادلی مقاصد ہیں مادلی اپجیکٹیز ہیں ان خواہشات کو پامال کرتا ہے اور جب انسان کسی اچھی نسبت میں آ جاتا ہے اچھی سنگت میں آ جاتا ہے اچھی مجلس میں آ جاتا ہے اللہ غالی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بات میں تصرف دیا ہوتا ہے جس تصرف کی بنا پر اس کے دل سے خواہشات کے بوت پاش پاش ہو جائے ہیں اور وہ خواہشات کی اس دنیا سے نکلتا ہے تو بلکل اس قومیوں سمت کریں کہ ڈیزائر کی اس دنیا سے بہر صورت انسان کو نکلنا ہوتا ہے لیکن خواہشات تو انسان کا حصہ ہے انسان تو خواہشت کرے گا کیونکہ خیر و اشارت کا مادل ہے ایک ذکر لیہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ یہ تو اس کی رشت میں ہے لیکن جو تذکیہ نفس کا کونسپٹ ہے جتنا وہ تذکیہ و تحارت کی اعترف آئے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کی بارگاہ میں صحیح دریز ہوگا ماہ سیام ہے یہ تذکیہ تعارض کا سارا یہ تمہار پرکتا ہے حضور نبی عفاق علیہ السلام میں ارشاد فرمایا لیکن لی شہین زکاة و زکاة و جسد یس سو کہ ہر چیز کو پاک کرنے اس کو تحارفکیشن کا کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے اور جو جسم کو پاک کرنا ہے اس کا نظام روزہ ہے تو ان عبادات کے ذریعہ سے اللہ کی یاد کے ذریعہ سے اللہ کی عشق کی حرارت کے سبب سے نبی عفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت قوتِ عشق سے ہر پست خوبالہ کر دے دہر میں اس محمد سے اجالہ کر دے تو جب یہ چراغام روشن کرتے ہیں جب یہ روشنیاں مخص کرتے ہیں جب یہ لو لگاتے ہیں لوے لوے لائے پارلے کڑیے زیتو پانڑا کرنا شان پئی بن شان محمد کا رجانی نے ڈرنا اور پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ تو یہ ساری بات ہیں یہ دن و رات کے اللہ نے ساتھ ہمیں اس لئے عطا کی ہیں جب حقیقی یاد کا رہ میں چڑ جائے گا تو آپ جو کہتے ہیں خواہشات کا اس کے اندر چیزیں تو ہیں آپ کی اچارتت ہو تو ایک کون لیلو قرآن کو تو وہاں سے اس لئے رکھی گا جی اسلام علیکم والیکم السلام میں ارفان بات کروں جی اسلام بات کریں جی ارفان کیا پوچھنا چاہیں گے جی میرے پیر سر سے سوال ہے یہ رونجو کے رونجو روحانی فواید کیا جاتے ہیں روحانی فواید ہم اصل کرتی ہیں لیکن اس کے روحانی فواید کیا ہیں روحانی فواید ہوں یہ سارے روحانی فواید یہ سارے روحانی فواید کی بینٹ ویڈسکس بات ہیں تو دیکھیں جتنا بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرے گا اس کے اندر استقامت آئے گی اسٹیل فیسٹ ہو جائے گا شریکت کے حاستے پر اترہیں فواید کو پا لے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں معمولات نبی ماہ سیام کے دن کا روزہ رات کی عبادات ان کو اگر ہم اپنا لیں تو اب سمجھ اللہ ہمیں سیام بھی مل گیا ہے رمضان بھی مل گیا ہے سب کچھ مل گیا ہے بلکہ ہمیں رحمان بھی مل گیا ہے مبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے لو لگا کے ہم ہم تمام خواہشات کے اس جنجال پورے سے اور اس جال سے دلدل سے بھی نکل سکتے ہیں اور جو روحانی سمرات اور برکات ہیں جس پورچول بینفیٹس ہیں اس روزہ کے برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں ظاہر و باطن کا بات دیش ہے کیسا ہی ہے اس کہتے ہیں ان کے انوانس تو ان کے جو نسو لینڈے ہوتے ہیں وہ بھی فانیز بندگی سے ہی وابستہ ہوتے ہیں ایک مسلمان اس چیز کو کس دائرے میں دیکھتا ہے ہے جو ونس دیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ویسٹن ورلڈ میں جو میٹیلیسٹک لیس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کیا رہا تھا ہے کہ ٹھیک ہے جو زہل پر پزا اللہ اف لائف ہے اس کو پورا کریں لیکن یہ دین رحمت کی بہا رہے ہیں تو پورو ویسٹن ورلڈ میں بھی سکتے ہیں جو ایک ینگ سٹل میں خاص کر جو مایوسی ہے لوگوں میں اور وہ کسی ٹوت کی سرچ میں ہیں کسی سچائی کی جزتجوں میں ہیں کسی سچائی کی تلاش میں ہیں وہ پیس آف مائن چاہتے ہیں پیس آف ہاتھ چاہتے ہیں آپ دیکھنے آج انفرمیشن کا دور ہے دپریشن عام ہے پلکل ایسا ہی ہے پلشانیہ ہے سکون نہیں ملگا اور میرے اس میں ایکسپیرنس بھی ہیں لندن میں یوکے میں ایک جوان مسلمان ہوئے تھے ہمارے ساتھ وہاں تو ان کا کوئی ریلیجن نہیں تھا ایسا ایسا تو عام مسجد میں آئے ہمارے وہاں ماشاءاللہ سکاللہ نے نسبت میں ماری میں فیصل مسئول افزاروی صاحب میں نے ان کو قائد کیا تو ان کا کوئی ریلیجن کچھ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں بس سکون کی تلاش میں تھا میں ایک سٹریس میں تھا پریشانی میں تھا اس کے لیے وائے اور اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھا دین اسلام کی سرحمت اس اس انوائیمنٹ میں آیا اور اس شخص کی اندلگی لگل گئی اس کو برکت ہے نگسر آئیں تو اس میں میں گزارش کروں کہ یہ بہت اہم قویسچن ہے لیکن میں اس چانس کو یقین مزنی کرنا چاہیے ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے یقین میں کو واضح تعلیمات قرآن و حدیث کی ایک ایسا بات کر تو مسلمان بھی تو بڑی ڈپیشن کا شکار ہے اس کے بارے میں اللہ بھی اس کا حال بتایا ہوگا دیکھیں قرآن و حدیث میں یہ تعلیمات موجود ہیں اور یہ تعلیمات آفاقی ہیں کائناتی ہیں حدلی ناس نفس آمنائی کو پیش کی پوری انسانیت کے لیے ہر ایک کو رہ برئی رہنمائی تو اگر آپ دیکھیں وہ جو معاشرہ گستوں معاشرہ اگر وہ پریشانی نہیں ہے ان کو گائیڈ لین کی ضرورت ہے ہم پیار سے محبت سے پوری اتنے درک برداش رکھ کے تحمل رکھ کے ٹولرنس رکھ کے نائس نیڈیل کر کے ایک نائس ایٹیچوڈ کے ساتھ ہم حکمت کے ساتھ دین کا پیغام جس جو ایویلیبل سورس ہیں میڈیا ہے اس کے ذریعے سے جیسے بھی ممکن ہے اس کو پوری محبت کے ساتھ آمن اور برکت کے پیغام کام کریں دوسری جو مسلمان کی بات کرتے ہیں تو مسلمان کی اپنی بلدی ہے نا اب وہ مسلمان ہے جب دیکھیں ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بعض اوقات ہم باتیں بڑی کار لیں گے لیکن ہم اگر تم تھوڑا ججی کریں گے اپنے آپ کو پانچ وقت کی نماز اگر نہیں پڑھتے اگر ایک نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کون سا دامنا جو اثر کرے گا ٹھیک ہے فجروں کا فجروں کی دعا دن سب کو شفاہ دیتا ہے لیکن اس کی زیادہ دو اثر تن جو آپ پڑھتے ہو جب خود بندہ نماز پڑھے گا تو مسلمان میں بھی سٹسفیکشن لینی ہے اگر ذکر اللہ وقت اگر پرود آگا ہو جاؤ دلوں کا سکن اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد کا درچراغ روشن کیا جائے گا یادِ الہی میں انسان مستغرک ہوگا اس کی بارگاہ میں آئے گا اس کی بارگاہ میں قیام و سجود و رکوع کرے گا اس کو یاد کرے گا تو یادِ الہی اور اس وقت میں آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے میں بلکل پوری قوم کو جو ازدراب ہمارے اندر ہے آپ نے بہت اچھا اس کو پوائنٹ آٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس ازدراب کو اور اس کنفیونس میں نکلنے کی زور تھا وہ نکلنے کا واحد راستہ یہ رمضان کا موسم ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دام و رحمت سے وابستہ ہدا ہے سرکار ملینہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے قد دل پریشان سجدہ بے سوک تو جذب اندروب آپ کی دنیا ہے یہ جذب اندروب باطنی لو ہے روشنی ہے ایمان کی حرارت ہے بھی حقیقی سکون ہے اور یہ جو پرپر آف لائف جو ایک یا چانس اللہ نے دیا اس کو پانے کا اس کے اندر سارا پانے کا اس کو پانے نہیں کرنا ہے